چکوال میں بہت سی خوبصورت جھیلے ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور اگر اس کو پنجاب کا لیک ڈسٹرک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ان جھیلوں میں سے بیشتر پر اب ڈیم بن چکے ہیں آج ہم آپ کو چکوال ڈسٹرک کی ساتھ خوبصورت جھیلوں کی سیر کروائیں گے نمبر ون بن امیر خاتون لیک بن امیر خاتون جھیل ایک وسی جھیل ہے جو کہ کوٹ راجہ جھیل سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہتے ہیں کہ امیر خاتون ایک افغان عورت تھی جن کا گزر اس علاقے سے ہوا انہوں نے یہاں قیام کیا اور ایک بن یعنی پانی کا ریزروائر تعمیر کروایا اسی وجہ سے اس جھیل اور علاقے کا نام بن امیر خاتون پڑ گیا نمبر ٹو سکھی لیک سکھی جھیل بشارت گاؤں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ ایک مشہور اور پرکشش سیاحتی مقام ہے یہاں پر ایک اپشار بھی ہے جبکہ جھیل کے پانی کا رنگ اس کو مزید منفرد بنا دیتا ہے مین سڑک سے یہاں آنے کے لیے تین کلومیٹر کا آف روڈ ٹریک کرنا پڑتا ہے نمبر ٹھری کوٹ راجہ لے کوٹ راجہ جھیل چکوال سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں پہلے ایک چھوٹی جھیل اور پانی کا چشمہ تھا جو دو ہزار ایک میں ڈیم میں تبدیل ہو گیا یہ مقام اپنے دل فریب نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے یہاں مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جبکہ سائیبیریا سے آنے والے پرندے بھی یہاں قیام کرتے ہیں نمبر فور سویک لے سویک جھیل تحصیل کلر کہار میں واقع ہے یہ جھیل کلر کہار سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں بھی ایک آبشار ہے سویک جھیل اب ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکی ہے اور سیاہ یہاں بڑی تداد میں آتے ہیں اس کے مختلف حصوں میں چھوٹی چھوٹی آبشارے بھی بیتی ہیں نمبر فائف کھائی لیک کھائی جھیل بھی وقت گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے یہ جھیل چکوال سے بلکل قریب ہے اور اب ڈیم میں تبدیل ہو چکی ہے یہ مقامی لوگوں کا فیورٹ ٹورس سپوٹ ہے یہاں آ کر آپ قدرت کے مزید قریب ہو جاتے ہیں نمبر سکس دھوک ٹالیاں لیک یہ بھی ایک خوبصورت جھیل ہے جو کہ دھوک ٹالیاں گاؤں میں واقع ہے دو ہزار ایک میں یہاں ڈیم تعمیر کر دیا گیا جس میں بڑی تداد میں پانی زخیرہ کرنے کی کپیسٹی موجود ہے چکوال کے ایک چھوٹے گاؤں دھرابی کے نام پر اس جھیل کا نام رکھا گیا یہ بھی ایک ڈیم ہے جو کہ دھرابی جھیل سے پانی حاصل کرتا ہے اس جھیل کا پانی آگے جا کر دریائے سندھ میں گر جاتا ہے دھرابی جھیل اس علاقے میں انسانی ہاتھ سے بنی سب سے بڑی جھیل ہے اس علاقے میں آنے کا بہترین وقت مونسون سیزن ہے جب یہاں پانی وفر مقدار میں ہوتا ہے تو یہ تھی چکوال ڈسٹرک کی وہ چند جھیلیں جو کہ میں نے وزٹ کی اور میں نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا اگر آپ بھی اس طرف آئیں تو ان جھیلوں کا وزٹ ضرور کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل پالوہ ڈاؤن دی روڈ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت